اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر پنتالیس پہ یہ دیکھیں یہ چورتالیس باقی بھی اس میں بہت کچھ ہے لیکن میں یہ رشتے کے لیے جو ہے اس میں خاص آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے میں نے آپ کو حوالہ دے دیئے یہ پنتالیس صفحہ نمبر ہے چار کو سے مشکلات کرنے کتاب ہے یہ کتاب چاہے ایک چھوٹا سا کہتا ہے رشتے کے لیے اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی یا کوئی رشتہ ہی نہ آتا ہو تو چاہیے کہ سموار کے دن چار رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے سموار کے دن یعنی سموار کے دن پڑھنے ہیں اور چار رکعتیں پڑھنی ہیں اور کس طرح سے پڑھنی ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص سورہ اخلاص مطلب کل ہوا اللہ آدھ پوری یہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالم اس کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد بیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تیسری رکعت کے اندر تیس مرتبہ چوتھی رکعت کے اندر چالیس مرتبہ ٹھیک ہے پہلی رکعت کے اندر یہ دیکھ لیں یہاں پر آپ کو نظر آئے دس مرتبہ پھر دوسری میں بیس مرتبہ تیسری میں تیس مرتبہ چوتھی میں چاریس مرتبہ پڑھنی ہے سور اخلاص کل ہو اللہ یعنی پوری پھر جب نماز آگئی یہ صفحہ نمبر پنتاریس اور آگئے چاریس آگئے کہتے ہیں جب نماز مکمل کر کے سلام پھیرے تو نہایت توجہ اور یک سوئی کے ساتھ ستر مرتبہ سور اخلاص پڑھے یعنی نماز کے اندر بھی پڑھنی ہے آپ نے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد ستر مرتبہ پڑھنی ہے سور اخلاص کل ہو اللہ اور پھر پچھتر مرتبہ اللہم اغفر لی یہاں پر اغفر لی لکھا ہے لیکن اپنے میم کو اغائین سے ملا دیں اللہم اغفر لی کر لیں اس طرح سے پڑھنا ہے پچھتر مرتبہ اس کے بعد ستر مرتبہ درود پاک پڑھے اور درود پاک کوئی سب بھی پڑھ لیں درود ابراہیم پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے ورنہ کوئی سب بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے یہی پڑھ لیں ستر مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا مانگے یعنی یہ چار رکھتے پڑھنی ہے پیچھا آپ کو بتائیں چار رکھتے پڑھنی ہے پہلے جکت کے اندر دس مرتبہ دوسری میں بیس تیسری میں تیس چوتھی میں چالیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے اور نماز سلام پھیرنے کے بعد توجہ کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ خالص اخلاص سے سور اخلاص پڑھنی ہے ستر مرتبہ اور اللہم مغفر لی پچھتر مرتبہ اور پھر اس کے بعد ستر مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی پڑھ لیں اور پھر صدقے دل سے اپنے مقصد کیلئے دعا مانگے انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ کی عمل سے مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ 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 ایک ہی مرتبہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز رشتہ ہو جائے گا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی امید کی روشن ہوگی اور جلد ہی انشاءاللہ حاصل منشا جگہ پر رشتہ تیہ ہو جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی اور اگر بالفرد ہماری کمزوری کی وجہ سے ہمارے عمل میں تھوڑی سی کتائی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے کوئی گڑھ بڑھ کی وجہ سے اگر نہ ہو ایسا تو پھر اگلے سوان پھر دوبارہ ایسا ہی کریں یک سوئی کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ پانے چاہتے ہیں پہلی مرتبہ ورنہ دوسری تیسری انشاءاللہ لازمی سے اللہ پاک کرم کرے گا اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ العزیز پھر بھی اگر کچھ پوچھنا تو کامیاب میں رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ لفظ میں پھر آپ کو بتا دوں اللہم اغفر لی یہاں لکھا ہے اللہم اغفر لی لیکن آپ میم کو غائن سے ملا دیں اللہم اغفر لی پڑھ لیں جزاکاللہ ویڈیو اچھے لیکن تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو کرنا ہے تب تک لئے اللہ حافظ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ